ایک بلن ریٹنز فلم کو ریلیج ہوئے آج پورے چھہ دن ہو چکی ہیں تو آج کے اس ویڈیو ہم بات کریں گے اس فلم کے سرواتی چھہ دنوں کے بلڈ وائٹ باکس اوپس کلیکشن کے بارے میں تو آپ لوگ اس ویڈیو سروس لے کر لاشت تک جرور دیکھنا اور اگر آپ لوگ جونہ برام اور آرجن کپور کے ٹائرڈ پھینا تو اس ویڈیو کو لائک اور چینل سبسکرائب کر دیجئے کیونکہ اس کینل پر ایک بلن ریٹنز فلم کی دیلی باکس اوپس کلیکشن اپٹیٹ ملے گی تو دوستو جیسا کہ آپ سبی روک جانتے ہیں اس فلم کو ریلیج کیا تھا 29 جولائی کو اور اس فلم کے ساتھ ساوٹ سے نا جان کتنی فلم ریلیج ہوئی تھی اور اس فلم نے سبی فلموں کو پچھاڑ کر اپنے پہلے دن انڈیا نیٹ کلیکشن کیا سات کروڑ پانچ لاک پر اس فلم نے اپنی سیکنڈے دے انڈیا نیٹ کلیکشن کیا سات کروڑ 47 لاک پہلے پر تھارٹ دے انڈیا نیٹ کلیکشن کیا نو کروڑ دو لاک پہلے دوستو اور اس اس فلم کی اوپ کی پین سیریز ٹوشٹی کی تلنام 10% ہی کم ہے تو یہی بجہ ہے کہ یہ فلم آج بھی 2 کروڑ 50 لاکھ کی کمائی کرنے با دی ہے تو اسی کے ساتھ ایک بلن ریٹنز فلم کا انڈیا نیٹ کلیکشن ہو جو کا ہے 31 کروڑ 91 لاکھ ہی پر انڈیا گروز کلیکشن ہو جو کا ہے 37 کروڑ بتا دو دوستو اس فلم اب تا پاور سیز مارکیٹس 8 کروڑ کی کمائی کری ہے تو ایک بلن ریٹنز فلم کا بریڈ وائٹ کلیکشن ہو جو کا ہے 45 کروڑ بتانا چاہوں گا دوستو اس فلم کو 72 کروڑ کے وجہ پر بنایا گیا ہے تو اس فلم کو ہٹ ہونے کے لیے 80 سے 85 کروڑ کی کمائی کرنی ہوگی ہم امید ہے کہ یہ فلم 80 سے 85 کروڑ کی کمائی کر جائے کیونکہ اس فلم نے صرف 369 کروڑ کی کمائی تو کر ہی لی ہے اب اس فلم کو 80 کروڑ کمانے کے لیے 50 کروڑ کے ایراؤنڈ کلیکشن اور کرنا ہے پر دوستو اب دیکھتے ہیں کہ یہ فلم 50 کروڑ کتنے دن میں کمائی کیوں کی آج دس دن بعد بولیوٹ کی دو بیگشٹ فلمیں ریلیج ہونے بالی ہیں یعنی کی رکشہ بندن اور لاز سنچ چڈٹا اور دونوں ہی فلموں میں انڈیا's بیگشٹ سپرسٹار ہیں یہی گز ہے کہ ان دونوں فلموں کی سامنے اس فلم نہیں چلے گی جیسے آپ لوگ کمینڈ کر کر بتانا کہ اس فلم کا لائف ٹائم کلیکشن کتنی کروڑ رہنے والا ہے